جائمہ تا دی جائمہ کمکہ 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 وردے دیوی نیل پرت واسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو تے کمکہ کام سمپنے کام شریح ہر پریے کام نام دے ہی میں نتیم کام شریح نمستو تے کام دے کام روپستے سبگے سرسے وی تے کرومی درشن دے ویم سر کامار سدید ام مہی شانی مہا مائے چامنڈ منڈ مالی نی آیو آرگ ایشور دے ہی میں دیوی پرمیشوری ام جین تی منگلا کالی بھدر کالی کپالی نی درگا شما شیوہ دھاتری سواہا سدہ نمستو تے ام سر منگل منگلی شیوہ سروہ سادی کے شرنی ترمبکے گوری نارائنی نمستو تے درگتی ناشی نی درگا جائے جائے کالوی ناشی نکالی جائے جائے مہا لکشمی نمستو بھیم نمستو بھیم سوریشوری حری پریئے نمستو بھیم نمستو بھیم دیانی دی کالی کالی مہا کالی کالی کے پرمیشوری سرو آنند کری دے وی نارائنی نمستو تے کالی کالی مہا کالی کالی کے پاپ ناشی نی کھڑک ہستے منڈ ہستے کالی کالی نمستو تے یونی ماتر شریر آئے کنجوا سینی کامدہ رجسولہ مہا تیجہ کاماکشی دھیائے تام صدا صدا چار پریئے دیوی شکل پشپامبر پریئے گوما یادی سوچی پریتے مہا لکشمی نمسو دیں سرسوتی نمو نتیم بھدرکال لیے نمو نمہ ویدانت ویدانگ ویدیا استانیب ایوچہ ام حم شم نم غم بھم دھم خم مہا کال بھیروائے نمہ دیو رادہ ٹشٹ کی طرف سے ستیوانی کی پرستو تھی پریت دوش کیوں اتپن ہوتا ہے رہسمائی گیان کی گھڑی میں آج ایک پردے سے اور رہسمائی گیان نکالتے ہیں پریت دوش جو ہے جنم کنڈلی سے پتہ لگائے جا سکتا ہے پریوار کے کسی بھی سدسے کے مرنے کے بعد جنم سے پورو یدی کسی پوروج کی انتیشتھی کریا یعنی دا سکار یدی شاشت انسان نہیں کیا گیا ہو یا مرنے کے بعد تیروی نہیں کی گئی ہو یا مرنے کے بعد شراد کرم اچھے سے نہیں کرم کیا گیا ہو شراد کرم اچھے سے نہیں کیا گیا ہو تو جاتک کی کنڈلی میں پریت دوش آتا ہے یعنی کہ ہمارے بڑے بزرگ کوئی مر گئے ان بڑے بزرگوں کو دھرم کے نیم کے انسان یدی جلایا نہیں گیا یدی اس کی شعو کو ندی کے اندر ڈوب کر کے مر گیا اور جیر جنتو لوگ اس کے شعو کو کھا گئے یا پھر جنگل میں مرنے کی وار سے گرنے پہ مرنے کی وجہ سے جنگلی ہنسک جیر جنتو اس کے شعو کو کھا گئے تو اس کا قریہ کرم نہیں ہوا تو ایسے مرنے پر ایسے منوشی کی آتما پریت بن جاتی ہے اور وہاں پریت آتما اپنے پریوار کے منوشیوں کو ستانہ پرارمب کر دیتی ہے نیم کے مطابق سناتن دھرم اور ہندو دھرم کے مطابق شعو کو جلانے کا ویدھان ہے پرنتو یدی کوئی منوشی ہندو دھرم کا پالن کرتے ہوئے اپنے پتروں کو یعنی جو مر چکے ہیں چاہے وہ ماتا پتا ہو چاہے وہ دادا ہو پردادا ان کو یدی جمین میں گار دیا جاتا ہے تو بھی پریت دوش کی اتپتی ہو جاتی ہے اور اس کا پریوار بعد میں خوشیاں بلکل بھی نہیں ملتی ہے انہیں کسٹ ملتا ہے کلیش ملتا ہے اشانتی ملتی ہے اسے پریت دوش کہتے ہیں یا دوش اس لیے بھی آتا ہے کہ منوشی کو جو اتردائی تو تھا کہ وہ پریوار کے سدسٹکے ملنے کے بعد سبھی کارے ویدی ویدھان سے کرے پرندو کیا ہوتا ہے منوشی لوب لالش میں یا کوئی ان پریشتری کے کارن اس کا کریا کرم اچھے سے نہیں کرتا ہے کہ پیشہ خرچ کرنا پڑے گا برامنوں کو دان دکشنا دینا ہوگی ویدی ویدھان کا پالن کرنا ہوگا تو پیشہ خرچ کرنے کے شکر میں اس کی انتیسٹی کریا یا اس کے بعد کی دوسری جو کریا ہوتی ہے شانتی کرم ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی پریت اتپن ہو جاتا ہے تو اس جنب میں پریت دوش لگنے لگتا ہے اس منوشی کے مرنے کے بعد والی پیڑی پر پریت دوش آتا ہی آتا ہے اور اس کیاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ شنی یکت راہو یکت یا چندرما شنی اور راہو کی یکتی والے بچے اتپن ہوتے ہیں تو انہیں پریت دوش کہا جاتا ہے اور ایسے بچے واسطہ میں بہنکر کشت کی پرابتی ہوتی ہے منوشی کو مرنے کے بعد یدی ان کا انتیسٹی کریا صحیح کرم سے نہیں کیا گیا تو آنے والی پیڑی پر پریت دوش لگتا ہے کچھ لوگ اسے پتر دوش بھی کہتے ہیں یعنی کہنے کا ارث یہ ہے کہ جنر پترکہ میں یدی شنی کے ساتھ راہو یا کیتو ہو تو پریت دوش پترکہ میں جاننا چاہیے یہ دونوں پاپگرہ ہیں اور یدی یہ دوہے پتر والے استان پر بیٹھ جائے پتہ والے استان پر بیٹھ جائے پتر دوش ہو جاتا ہے اور یدی یہ ماتر والے استان پر بیٹھ ہے تو ماتا جی کی وجہ سے پریت دوش اتپن ہوتا ہے یدی یہ بھائی والے استان پر بیٹھتا ہے تو بھائی کی وجہ سے پریت دوش اتپن ہوتا ہے اور یدی یہ دوسرے بھاو میں بیٹھتا ہے تو بہن بیٹیوں کی وجہ سے پریت دوش اتپن ہوتا ہے اور یدی یہ یوگ سبتم بھا میں ہوتا ہے تو پتنی کی وجہ سے پریت دوش ہوتا ہے یہ پریت شاپ ماتا پکش کی کارن بھی ہو سکتا ہے پتر پکش کی کارن بھی ہو سکتا ہے بھائی کے شاپ کے کارن بھی ہو سکتا ہے گرو یا سنت کے شاپ کے کارن بھی ہو سکتا ہے اور پیتا و سنتان و برامن و ناگ دوش کے کارن بھی پریت دوش اتپن ہو سکتا ہے بہیانک پریت دوش سنتان کو گرب میں ماننے کے کارن بہیانک پریت دوش کی اتپتی ہوتی ہے راہو یا کیتو کے ساتھ شنی این چندر ایک ساتھ ہو جائے تو بھی پریت دوش کی اتپتی ہو جاتی ہے سنتان کو گرب میں ماننے کے کاران بھی پریت دوش اتپن ہو جاتا ہے اور آج کل کی آدھونیک مہیلائیں این برش جو پتی پتنی ہے پریت دوش کے کاران ہی پریشانی میں ہے کیونکہ انہیں بچے گرب میں آ جاتے ہیں پرندگولی دوائی کے مادیم سے وہ گرب کو گروا دیتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جا کر اس گرب کے اندر کے بچے کو کٹوا کر کے مروا دیتے ہیں اس کاران سے کیا اس کا پیچھے کا کاران دیتا ہے کہ ان کو کیریئر کانشس ہوتی ہے مہیلائیں اور پرش دونوں کہ بچے پیدا ہو جائے گا تو کیریئر اسپائل ہونے کی سمبھانہ رہتی ہے اس وجہ سے وہ اس کو گراتی ہے یا پرموشن میں تکلیب نہ ہو یا کئی بار کچھ ستریاں چریتر ہیمتہ کی وجہ سے منہ بن بیعہی ماں بن جاتی ہے اس کے کاران بھی گرب کو گرانا پڑتا ہے یا پریموشن پریمی پریمی کا کے آپس میں سہوا سمبھو کی وجہ سے بھی بچے کو گرانا پڑتا ہے تو وہ پریت بہنکر پریت دوست کی اتپتی کرتا ہے یا پتی پتنی میں جھگڑا ہونے کے کاران یا کنیا ہونے کے کاران یا کبھی کبھی اسٹری اپنی سانس اپتی کو پریشان کرنے کے لیے بھی گرب میں آئے بچے کو مروا ڈالتی ہے تو بھی پریت دوست کی اتپتی اس اسٹری کو ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں وہ اسٹری پریشان ہوتی ہے اسے رات کو سپنے آتے ہیں کٹے سیر والا منوشی آ کر کے سہوا سمبھو کرتا ہے وہ ڈراتا بھی ہے اور اس کو کالے کپڑے والے منوشی سپنے میں آ کر کے دکھنے لگتے ہیں کبھی کبھی گھر کے اندر برطن بجھنے کی آواز بھی آنے لگتی ہے تو یہ سب منوشی کے کرم کی وجہ سے ہوتا ہے منوشی یدی صحیح کرم کرتا رہے تو اسے پریش دوست کی اتپتی نہیں ہوتی ہے پر اندو گلتی منوشی کرتے ہیں اور اسی وجہ سے پریش لگ جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی ہتیا کی وجہ سے آپ سے شترطہ رکھتا ہے آپ سے بدلہ اوشی لیتا ہے اور جو بدلہ لیتا ہے وہ پریش کہلاتا ہے اب آپ نے کسی بچے کو مار دیا تو اس بچے کی آتما کلوہ ویر بن کے آپ کے شدیر کے اوپر اوشی چپکے گئے اور آپ کو اگلے جنم میں بینا بچے کے رہنا ہی ہوگا جس کو ہم بانج عورت بھی بولتے ہیں اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ آتما جس کو آپ نے گرب کے اندر کٹوا کر کے بہاں نکال دیا وہ آتما جو اجنمی آتما ہوتی ہے وہ کلوہ ویر کا کام کرتی ہے ابھی پاپ کرم آپ نے کیا ہے تو اس کو بھگتنا بھی تو پڑے گا پھر آپ الجام لگاتے ہیں کس کے اوپر تانترک لوگوں کے اوپر الجام لگاتے ہو اپنے پڑوسی کے اوپر الجام لگاتے ہو اپنے سامنے والے پہ الجام لگاتے ہو اپنے پریوار کے اوپر الجام لگاتے ہو اپنے اور سگے رشتے داروں کے اوپر الجام لگاتے ہو کہ اس نے ہمارا پلو کاٹ لیا اس نے ہمارے بال کاٹ لیے اس نے ہمارا ماسک دھم کا کپڑا اٹھا لیا اور ہماری کوک کو بان دیا ارے گلتی تو خود نے کری تو بھگتنا بھی سویاں میں ہی پڑے گا اس لیے کوئی بھی ایسا پاپ کرو مت کرو ویشیس طور سے گرب میں بچے کو مارنے کا کام بلکل مت کرو تو پتر دوش کیوں پنہ ہوتا ہے یہ کارن میں نے آپ کو بتا دیا اور اس کی وجہ سے کئی بار اسری کو اور پورش کو دونوں کو نی سنتان دمبتی کے روپ میں اتپن ہونا ہی پڑتا ہے ان کے یہاں ایسے گھر نقشتوں کا دوش ہوتا ہے اور اس کے لیے بہت سے پرائشت کرم کرنا ہوتے ہیں پرائشت پوجہ ہوتی ہے وہاں پوجہ کرنے پر ہی پریت دوش سماپت ہوتا ہے انیتہ سماپت نہیں ہوتا ہے اب پریت دوش کے کیا کیا لکشن ہوتے ہیں شریر پر نیلے نشان پڑ جاتے ہو شریر نوچنے کے نشان آتے ہیں صبح اٹھنے پر شریر نوچنے ہوا ملتا ہے شریر پر نیلے نشان پڑ جاتے ہو رات کو بارہ سے چار کے بیچ میں گھبرات ہو کر کے نیند کھل جاتی ہو رات کو سپن میں اسری کے ساتھ سحواز کرتا ہو کوئی آ کر کے یا پھر رات کو کوئی اسری آ کر کے پورش کے ساتھ سحواز کرتی ہو کسی وجہ سے سپن دوش بھی ہو جاتا ہے وہ پورش اپنی پتنی کے ساتھ سحواز نہیں کر سکتا ایسا بھی پریت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے یا رات کو اسری کے ساتھ کوئی پورش آ کر کے سحواز کرتا ہو کٹے سر والا پورش آ کر کے سحواز کرتا ہو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں اور بیٹی دونوں کے ساتھ کوئی پورش آ کر کے سحواز کرتا ہے ایسے بھی کیس ہم نے دیکھے ہیں تو یہ سب پریت دوش کے لکشن ہے یعنی پریت لگ گیا ہے اور ان کو جو ایسا کرتا ہے ادرس شکتی پشلے جنم میں آپ نے اس کو بہت تڑپایا ہے اور اتنا تڑپایا کہ اس نے آتما ہتیہ کر لی اس لیے وہ اس جنم میں آپ سے بڑھلہ اوشی لیتا ہے یہ سب پشلے جنم کے کرموں کا فل ہوتا ہے اس جنم میں جتنی بھی تنتر ودیہ ہوتی ہے وہ تنتر ودیہ بھی پشلے جنم کے کرم کی وجہ سے ہی ہوتی ہے کیونکہ پشلے جنم میں آپ کو نہیں معلوم آپ نے کسی بھائی کو تڑپایا ہے بہن کو تڑپایا ہے ماں کو تڑپایا ہے پتہ کو تڑپایا ہے گروہ کا اپمان کیا ہے یا پھر نوکر چاکر کا پیسہ کھایا ہوگا کسی نہ کسی روپ میں وہ پریت آ کر کہ آپ کو تکلیب عوش دیتا ہے تو رات کو سپن میں دی کوئی پرش نگن اسری کو دیکھتا ہو یا رات کو سپن میں کوئی اسری نگن پرش کو دیکھتی ہو تو رات کو آئے دن یا دوچ کو یا چھٹ کو یا چتر دشی کو یا پھر اممہ اسریہ کو جلتی ہوئی چتائیں دیکھتی ہو تو سمجھو آپ کے اوپر پریت لگا ہوا ہے رات کو سپن میں چھوٹے بچے کھلاتے ہوئے دیکھتے ہو یا پھر کسی اسری کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے ہوئے بچے آ کر کہ دودھ پیتے ہو جو دن کو کھلاتی ہو تو ان کے بچے عوش پیدا نہیں ہوں گے یا پھر گرب میں دی کوئی بچہ ہے اور اس سمیں پہ یہ دی ایسے سپنے آتے ہو تو مان کر کے چلو وہ گرب گرنے والا ہے اور گر جاتا ہے اور یہ کام بھی وہ پریت کرتا ہے جو پچھلے جنم میں جس نے آپ کو آپ نے جس کو پچھلے جنم میں پریت کو تھڑپایا ہے پوروش کو سپن میں چھوٹے چھوٹے بچے آ کر کے سفید کنر کے دودھ موہیں بچے کسی پوروش کے ساتھ میں کھیلتے ہو تو سمجھو کوئی کلوہ ویر اس کے پر لگا ہوا ہے سپن میں تندر کریا ہوتے ہوئے دیکھتا ہو سپن میں ماسک دھم کے کپڑے کسی سوکے پیڑ کے پر سکتے ہوئے نجر آتے ہو لٹکے ہوئے نجر آتے ہو جلاتے ہوئے نجر آتے ہو سپن میں ماسک دھم کا کھون نکلتا ہوا نجر آتا ہو تو سمجھو پریت دوش لگ گیا ہے رات کو سپن میں اور کئی بار جلتی ہوئی جگتی ہوئی عوستہ میں بھی کالے کپڑے والے دیکھتے ہو چاہے وہ یہ نہیں دیکھتے ہو کہ پوروش ہے یا اسری ہے پرندو دکھتے ہو تو سمجھو پریت آپ کے گھر کے اندر پرویش کر چکا ہے عدر شروف سے آ کر شریر پر کوئی کیلے چھووتا ہو عدر شروف سے شریر پر آ کر آپ کی کیلے چلتے ہو عدر شروف سے آپ کے پیٹھ کے اوپر یا شریر پر الگ الگ جگہ آلپین جیسی سوئییں چھوپتی ہو یا پھر عدر شروف سے آ کر کہ آپ کے شریر پر کوئی چاکو سے کاٹ دیتا ہو یا پھر کوئی بلیل سے کاٹ کر کے خون نکال دیتا ہو تو سمجھو پریت آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے رات کو گھبرات ہونا اور ایسے میسوس ہونا جیسے گھر میں کوئی ہے کندے بھاری رہنا ہے گردن میں درد رہتا ہو تو سمجھو آپ کے ساتھ پریت ہے شریر پر ایسا لگنا جیسے کوئی ہاتھ لگا رہا ہو کوئی منوشیدی بھوجن ادھک کرتا ہو سفید بستو کا ادھک بھوجن کرتا ہو تو سمجھو پریت دوش لگ چکا ہے کسی منوشیدی کا اچانک ویوہار بدل جاتا ہو کسی منوشیدی کو اچانک کرو دھک آ جاتا ہو تو پھر سمجھو پریت لگا ہوا ہے کوئی سرکھٹا پوروش سپن میں آتا ہو تو پھر مان کے چلو کوئی ویر کوئی پوروش لگ گیا ہے جس کے لڑائی کرتے کرتے ہتیا ہو گئی تھی وہاں آتما وہاں اترپت آتما بھوک کرنے کے لیے ادھکانشتہ اسٹریوں کے پاس ہی جاتی ہے اور اسٹریوں کی یہ سمجھیا ہے پا پتی نہیں سمجھتے سپنے میں سمشان جاتے ہیں جلتی چتہ دیکھتے ہیں سپنے میں پانی میں ڈوپتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتے ہو تو سمجھو آپ کے اوپر پریت دوش لگا ہوا ہے سپنے میں یہاں مجار یا کھنڈہ دیکھتے ہو سپنے میں گندی چیزیں دیکھتے ہو سپنے میں سڑا ہوا بھوزن دیکھتے ہو سپنے کے اندر اتنی بدبو آتی ہو سپنے کے اندر بدبو آتی ہو تو بھی آپ سمجھو آپ کے اوپر پریت دوش لگ چکا ہے اور پریت کس پرکاسے شائریک پیڑا دیتے ہیں وہ بھی سمجھ لو کہ اماسیا پورنی پر گھر کے سدسیوں کے ہاتھ پر ٹوٹتے ہو اس لیے گروتی ہو جاتی پھر اس کے ایک دو ماہ کے بعد اسے سپنے میں پتر دیکھتے ہیں چاہے اس کے اپنے پریوار کے پتر دیکھتے ہیں چاہے ماترکول کے دیکھتے ہو چاہے وہ پریترکول والے دیکھتے ہو اور سمجھان دیکھتا ہے اور اس کے بعد اس کا گرب گر جاتا ہے تو سمجھو پریت لگا ہوا ہے وہی پریت گرب میں بیٹھ کر بچوں کو مارتا ہے بچوں کو کھاتا ہے گرب میں کلیش ہوتا ہے پتی پتنی میں جھگڑا ہوتا ہو پتی پتنی کے بھی شائریک سمبند نہیں بنتے ہو دونوں کے بیچ میں اہم کی بھادنہ پیدا ہو جاتی ہو تو سمجھو پریت آپ کے بیچ کے اندر ہے پریت دوش عوشی ہے ہیدھی منوشی اممہ عوشیہ کو شنیوار کو مانس کا سیون کرتا ہو شراب کا سیون کرتا ہو مانسی اکتراش کرتا ہو تو سمجھو پریت دوش لگ چکا ہے گھر کے اندر بھوجن کرتے سمیں اکثر جھگڑا ہو جاتا ہو بھوجن کے اندر بال نکلتا ہو گھر کے رات کو گھر میں برطن بجنے کی آواز آ جاتی ہو گھر میں بدمو آتی ہو اور پتی یا کوئی پروش یا کوئی بیٹا رو جانا شراب پیتا ہو رو جانا ماس کا بھکشن کرتا ہو تو ہر اوپر بھی ماس کھاتا ہو اور شراب پیتا ہو تو سمجھو اس منوشی کے اوپر پریت لگا ہوا ہے بہت سے پریت ایسے ہوتے ہیں جو شریر میں آ کر کے گھر کی توڑ فوڑ کرتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں شریر کو سکھا دیتے ہیں یا پھر شریر کو موٹا کر دیتے ہیں مانسی کی استطیق خراب کر دیتے ہیں گھر میں بھینگر کلیش اور اشانتی اتپن کرتے ہیں گھر کے پریوار کے صدسچوں کو چھن بھن کر دیتے ہیں پریت لگا ہوا منوشی سوتا بہت ہے یا پھر کئی بھائی نیندی نہیں آتی اسے سوتا ہی نہیں ہے پریت ہمیشہ جس پر لگ جاتا ہے اس کی جندگی برباد کر دیتا ہے اور اس کے یہاں پر بھی وہاں نہیں ہونے دیتا اور بچے بھی پیدا نہیں ہونے دیتا ہے اب پریت کب شکتی شالی ہوتا ہے پریت سندھیا بیلا کے سمیں پہ جب سوریہ استو ہو جاتا ہے اور رات ہونے والی ہوتی ہے جس کو گودھولی بیلا کہتے ہیں سندھیا بیلا کہتے ہیں اس سمیں پریت شکتی شالی عوستہ میں رہتا ہے اس سمیں دہلیج پر کھڑے نہیں رہنا چاہیے بال کھولے کر کے نہیں رہنا چاہیے اس سمیں بھوجن نہیں کرنا چاہیے اس سمیں اتنے نہیں لگانا چاہیے اس سمیں سجنا دھجنا نہیں چاہیے اور اس سمیں سہوا سمبھوگ بھی نہیں کرنا چاہیے اور دن میں بارہ بجے سے لے کے ڈھائی بجے کے بیچ میں دو بچ کے تیس منٹ تک اور پھر رات کو بارہ بجے سے لے کر کے تین بچ کے تیس منٹ تک پرید بہت شکتی شالی عوستہ میں رہتے ہیں گندی جگہ پر لیدی سمیں پہ جاتے ہو تو پرید آپ کے پاس چپکنے کا ڈر رہتا ہے نرزن اس تھان پر پرید بہت شکتی شالی ہوتا ہے کھندہر کے اندر سمشان میں گھنے جنگل میں نرزن مکان میں ایسے مکان میں جہاں پر ہتیا ہوئی ہو یا آتما ہتیا ہوئی ہو یا کوئی ویکتی جل کر کے مرا ہو یا پھر جہاں پر درگٹنا پہلے کبھی ہوئی ہو اور وہ مرتیو ہو گئی ہو تیراہے پر چوراہے پر پولیاں پر پرید شکتی شالی ہوتا ہے ایسی جگہ پہ کھڑے نہیں رہنا چاہیے پیشاب نہیں کرنا چاہیے شوچ نہیں کرنا چاہیے اور سفید چیزوں کا بھکشن نہیں کرنا چاہیے پرید لگنے کے لکشن اور پرید کس پر لگتا ہے جس کا جنم اماسیہ کو ہوا ہو اس کے پر پرید اوشش لگتا ہے جیون میں اس کو پہلے سے ہی دھیان رکھنا ہوگا ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرنا ہوگا اپنے رکشہ کبش کرنا ہوگا اس گھٹ پنڈی کی رکشہ کیلئے ہمیشہ کوئی نہ کوئی بائے یا پریہار کرتے رہنا پڑے گا جس کا چندرمہ درشیت ہو اس پر پرید لگتا ہے جس کا آتما وشواس کمجور ہو جس کی اسشا شکتی کمجور ہو اس کے پر پرید اوشش لگتا ہے دیو گن جس کا ہو منشوی گن جس کا ہو اس کے پر بھی پرید لگنے کی سمبھانہ بہت زیادہ ہوتی ہے چندر گرہن میں اتپن ہوا ہو سوڑی گرہن میں اتپن ہوا ہو اس منشوی کے اوپر پرید اوشش ہوتا ہے اور ایک جنر پتریگاہ میں پرید یوگ ہوتا ہے پرید یوگ کا مطلب جنر پتریگاہ میں کسی کے بھی شنی راہو ایک ساتھ بیٹھا ہوا ہو شنی چندر ایک ساتھ بیٹھا ہوا ہو یا پھر راہو چندر ایک ساتھ بیٹھا ہو تو مان کر کے چلو پرید یوگ ہے اور اس کو پرید اوشش لگے گا ہی لہے گا اس کے جیون میں چندرمہ گرشت عوستہ میں ہو چندرمہ نیچ عوستہ میں ہو چندرمہ اس عوستہ میں ہو اس عوستہ میں چندرمہ نربل ہوتا ہے اور جس کی چندرمہ نربل ہوتا ہے اس کی آتما کمجور ہوتی ہے اور اس کا کھون بھی کمجور ہوتا ہے اس لیے اس کے اوپر پریت دوش عوستہ ہوتا ہے اور یدی یہ جو گھٹنا بتائی ہے کہ شنی چندر کے یکتی وش یوک کہلاتی ہے شنی راہو ایک ساتھ بیٹھنے کا مطلب ہے پچھلے جنم میں آپ نے نوکر چاہ کر کی ہائے بددوا اور شاپ لے کر کے آئے ہو اس وجہ سے اس جنم میں ان نوکروں کی آتمائیں آپ کو اوشی پریشان کرے گی پریت شریر پر ویدد ترنگوں کی بھاتی چھٹکے مارتا ہے پیڑیت منوشی کو گئی بار بےہوش بھی کر دیتا ہے سنگیہ شنگ کر دیتا ہے اور من اور شریر دونوں کو شتل کر دیتا ہے من میں دماغ کام کرنے لائک نہیں رہتا ہے آپ کو تتا چہرے پر ویچتر ڈراؤنی بھاو بھنگیما ہوتی ہے اور ویشیش بات یدی کسی پریش کے سپتم بھاو میں شنی ورہو ہو تو سمجھو پیشلے جنم میں اس نے اپنی اسری کو اپنی پتنی کو بہت تڑپا تڑپا کر کے مارا ہے اس لئے وہ چڑے ال بن کر کے اس جنم میں اوش اس کی جندگی برباد کرتی ہے وہ اس جنم میں پریش کو سکھی نہیں رہنے دیتی ہے یدی کسی اسری کے سپتم بھاو میں شنی رہو بیٹا ہو تو اس اسری نے پیشلے جنم میں اپنے پتی کو تڑپا تڑپا کر کے مارا ہے یہ نشت ہے پتی کی عجت نہیں ہی کی ہے پتی کو شہیہ شک کے لئے تڑپایا ہے تو وہ اسری اس جنم میں بھی شہیہ شک کے لئے اوشت تڑپتی ہے اور اپنی عمر میں بہت بڑے منوشتر کے ساتھ سہواس کرتی ہے ایک سے ادھک پرونسوں کے ساتھ سہواس کرتی ہے اس کے دو دو تین تین ویباہ ہوتے ہیں پھر بھی وہ سندوش نوٹ نہیں ہوتی ہے چاہے کسی بھی عمر میں کرے پرونسوں کے دو دو تین دن ویباہ اوشت ہوتے ہیں اس کو جیون میں سکھ نہیں ملتا ہے ایسے پریت دوستے پریت اسری پوروش کے ساتھ رات میں سپنوں میں آ کر سہواس کرتے ہیں پلنگ پر بھی سوتے ہیں اسری پوروش نے پیشلے جنم میں اتنا کشن دیا ہو کہ ان آتماوں نے ان منوشوں نے پسلے جنم میں آتما ہتیا کر لی ہو اتنا ترپایا ہو کہ ان کی زندگی بروات کر دی ہو یا کسی سے مروا دیا ہو تو بھی اس جنم میں وہ آتما بدلہ اوشت لیتی ہے پریت بن کر کے تو یدی آپ نے اتنا سب کچھ پاپ کرمہ ہیں آپ کے ساتھ میں پریت دوش ہے تو پھر پوجا پاتھ کرو پریتوں کی شانتی کرو پریتوں کو نکلواؤ اور ان کی مکتی کروا دو ان پریتوں کی مکتی کرانے کے اپائے ہیں کلوہ ویر کو شانت کرنے کے اپائے ہیں اور پچھلے جنم کے پاپ کرموں کا پرائشت کرو پریہار کرو یدی یہ سب آپ کے ساتھ میں گجر رہا ہو تو آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں کیول وارٹسپ کے مادیم سے ہی سمپر کریں وارٹسپ پر میسیج کریں سیون نائن ایٹ سیون ٹو سیون ڈبل ایٹ فائیب سیون نائن ایٹ سیون ٹو سیون ڈبل ایٹ فائیب اس نمبر پر سمپر کریں یا پھر نائن ایٹ نائن تھری ون ٹو ایٹ جیرو فور سیون اس نمبر پر وارٹسپ کے مادیم سے اپنے نام پتا فون نمبر پنکورٹ نمبر موبائل نمبر سے بتائیں اور کیا پریشانی ہے اس کو ریکارڈ کر کے بھیجیں عشون نے چاہا تو آپ کی جو یتھا شکتی یتھا یوگی مدد عوشی کی جائیے اور پریت پیڑا سے بچاؤ بھی ہوتا ہے پریت پیڑا سے بچاؤ کیسے کر سکتے ہو کہ آپ کو گندے نہیں رہنا ہے گندے وست نہیں پہننا ہے گندے اسطان پر نواز نہیں کرنا ہے گندے اسطان پر جھوپڑی بنا کر کے نہیں رہنا ہے راستے میں چلتے چلتے بھوجن نہیں کرنا ہے بھوجن کرنے کے بعد ہاتھ مو اوشید ہونا ہے کھالی مکان من نہیں جانا ہے گندے اسطان پر نہیں جانا ہے پیپل کے پیڑ کے پاس رات کو نہیں گو جانا ہے اکاؤ کے پوسے کے پاس آپ کو نہیں جانا ہے اور نہیں ان اسطانوں کا اپمان کرنا ہے اتر سگندیت پدھارت دروی یہ لگا کر کے آپ کو بہا نہیں نکلنا ہے رہا چلتے میٹھی وستو کھاتے نہیں رہنا ہے یہ وستویں پریتو کو آکرشت کرتی ہے چوراہے پر بہت پریت کھڑے رہتے ہیں تیلاہیں پر پریت کھڑے رہتے ہیں پلیا پر پریت کھڑے رہتے ہیں اعترفت آتمائی پریت کہلاتی ہے یہ شریر پچی پک کر کے گھرا کر کے گھر کو تہہس نہہس کر دیتی ہے اور بہت سے گھروں میں کلیش کا کارن سپھ پریت ہے یہ بھی سندر اسطری یا پروش بندھن کر گھومنے پھڑنے جاتے ہیں ایک آنت میں ایک آنتستان میں دو پھر بارہ بجے یا سندیا بجا بیلا میں تو سوریاش کے سمیں پہ نکلتے ہیں تو پریتوں کا پربھا پڑ جاتا ہے پریت اپنی مرتے سمیں اعترفت کام واسنا پیپاسا کو اس پرکار کے شریر سے ترپت کرتے ہیں اس لئے پریت چپکتے ہیں پریت ہر کسی کو نہیں چپکتے ہیں اور ہر کسی کو پریشان بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ پریت سنسار کے بھی کچھ نیم ہوتے ہیں پہ پوجا پاٹ کرنے والے منوش کے ساتھ نہیں چپکتے ہیں اور پویتر بھیکتی کے ساتھ بھی نہیں چپکتے ہیں اشور بھکت کو کبھی پیڑیت نہیں کرتے ہیں پریت پیشاش آدھیاتمی کپراد ہتیائیں ہیل سکجیو اور اپویتر رہنے والے کو ہی پریشان کرتے ہیں ان کا سمند پچھلے جنم سے اوشی ہوتا ہے اس لئے آپ سوست رہیں سوکی رہیں پرسن رہے ایسی کامنا ہم ماں کاماکیا جگت جنی عدی شکتی بھوانی الہادینی شکتی مائشہ سور مردنی چنڈ مونڈ ناشینی کلیش ناشینی سیہ وائینی پاپ ناشینی سے کرتے رہیں گے اوہم سروے بھوانتو سکھینا سروے سنتو نیرامیہ اوہم لوکا سمستا سکھینا بھوانتو لوکا سمستا سکھینا بھوانتو اوہم شانتی 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 موسیقی موسیقی موسیقی